جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں سوہاوہ شہر میں جہاں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے اس شائع خرونوشی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور یہ مہنگائی اس وقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے جب احتیاج اور دوسرے معاملات کی وجہ سے سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں بلکہ غریب کا روزگاری ختم ہو جاتا ہے منڈی سے ترسیل نہ ہونے کے باعث تمام کھانے پینے کے شیعہ خصوصی طور پر سبزیوں کی قیمتوں میں اوش ربہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آج کے دن سبزیوں کے نرخی بات کی جائے تو ٹماتر جو پہلے دو سو روپے سے لے کر دائی سو روپے تک فروخت ہو رہے تھے آج تین سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں جبکہ مٹر کا نرخ ایک سو پچاس سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا ہے آلو اور پیاز کی قیمتوں میں بھی خاترخہ اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے حتیٰ کہ تمام سبزیوں کے نرخوں میں چالی سے پچاس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے عام آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے اس اضافے نے دو وقت کی روٹی کی حصول کو بھی مشکل بنا دیا ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ حکومت وقت سڑکے بند کرنے کی بجائے سیاسی طور پر کوئی مربوط اکمت عملی بنائے تاکہ عام عوام اس سے متاثر نہ ہو اور غریب آدمی کے گھر کا چولہ بھی جلتا رہے جی